ایک لیجیٹمیٹ بات ہے یہ جو بظاہر بلے مانسو والی بات ہے اس کا بہانہ بنا کے تو گھر والوں سے لڑائی کر رہے ہیں اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نشے کا جو معاملہ ہے یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں مطلب ہے گل کوئی ہو رہے تکلیف کوئی ہو رہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی ایڈکشن ہوگی نا وہاں کلیر تنکنگ کبھی بھی نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ کسی دوست کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس وقت اس کا خیال بلکل نہیں ہوتا کہ اس نے دوست کے پاس جا کے نشہ کرنے ہیں اس وقت اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے صرف دوست کے نہیں لیٹس سی بھی نہیں کہتا ہے میں کیڑا نشہ کرنا ہے میں ہوتے صرف دوست دے کول جانا ہے کبھی کبھی آپ کے ذہن میں بھی جب کوئی یہ آتا ہے کہ اہمی لڑائی پا لینا جس بندے نے بھی ریکووری حاصل کرنی ہے وہ گھر والوں سے لڑائی نہیں ڈالتا پہلی نشہ نہیں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ مربان ہو جاتا ہے سب سے آسان جگہ جہاں آپ نے ظلموں ستم کیے ہوئے ہیں یعنی گھر والوں کے ساتھ تو یہ سب سے آسان جگہ ہے جہاں آپ دل کو منا سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ میں نے بڑا زیادتی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے تو ان کے ساتھ میں جو آنکھیں دکھاتا ہوں تو میں یہ نہ دکھاؤں ان کے ساتھ میں ٹھیک ہو جاؤں اگر فرض کریں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں اور وہاں لکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نشہ تو میں چھوڑ دوں پر برائیاں سینے سے لگا کے رکھوں دنیا میں کوئی بندہ جس نے نشہ چھوڑا ہے اس کا لازمی دوسرا جذب ہے کہ وہ اخلاقی برائیوں سے دور ہوا اور جو اخلاقی برائیوں سے دور نہیں ہوا پس اس نے نشہ بھی کوئی نہیں چھوڑا وہ ایک دن کی بات ہے یا دو دن کی بات ہے یا تین دن کی بات ہے یہ قیمت ہے اس کی اس بیماری سے اس جان لیوہ بیماری سے نجات حاصل کرنے کی پرائس یہ ہے کہ اور آپ کسی اور سے اگر بات کریں کسی کینسر کے مریض سے بات کریں کہ یا تمہارے کینسر سے شفاہ ہو جائے گی بس تم نے اخلاقی برائیوں سے دور ہو جانا ہے تو کیا کہے گا وہ وہ کہے گا جی ایدت ہو تو کوئی اورسان سادہ ہی کوئی نہیں بائی آل مینز بیسٹ انٹریس ہے مراد یہ نہیں کہ میرے فیوچر کے نہیں آج ہی میرے بیسٹ انٹریس میں ہے کے نہیں یہ نہیں کہ مجھے آگے جنت یا دوزر کس بنیاد پر ملے گی نہیں آج ہی میرے بیسٹ انٹریس میں ہے کے نہیں اور اخلاقی برائیوں میں یہ بغاوت پہ اترنا ماں باپ کے ساتھ اکڑنا یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت ہی نقصان دے ہے لیکھیں قرآن پاک کے اندر جو باتیں ہیں نا وہ بہت تھوڑی باتیں ہیں جو بہت ضروری باتیں ہیں نا بس وہ تھوڑی سی باتیں ہیں قرآن پاک کے اندر اور ماں باپ کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی جگہ بہت پیس کنزیوم کی بہت سی باتیں کی کہا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ تم چل رہے ہو نا تو اکڑ کے مت چلو کندے نیچے کر کے کمزور بن کے عدب اعترام سے چلو اور اگر تمہیں ماں باپ کچھ ڈانٹ بھی دے تو تم نے آگے سے افنی کرنی یہ کلیر کمانڈ ہے یہ کوئی سنی سنائی کسی سے کسی نے سنی اور کسی نے آگے سنی اور پھر آپ تک پہنچی ایسا نہیں ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے جا کے پڑھ لیجئے کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنا سینسٹیو ہے اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دی ہے کہ اینہ نو تانگ نہیں کرنا بہت تھوڑے لوگ ہیں بہت تھوڑی کٹیگریز ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کنسرن تھا اور سینسٹیو تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنا اور یہ اس نے اپنی حکمت سے ایسا سوچا گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نسا ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے